ایک روایت میں ایسا موجود ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک تئیس کی عقد کو لیا کرتے تھے تین انگلیاں اکٹھے کرتے یہ ان کا عقد ہوتا تھا اور ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ترپن کی اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے عربی میں اگر کسی کو اشارہ کرتے ہیں تو ترپن کا اشارہ یہ ہوتا ہے یہ تین انگلیاں اکٹھے کرتے ہیں اور ان دونوں کو یوں کرتے ہیں تو ترپن کا اشارہ بنتے ہیں یہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح عقد فرمایا کرتے تھے اور کچھ کہتے تھے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم خنصر اور بنصر اور ابحام کو وسطہ کے ساتھ اکٹھا کرتے اور اس کے بعد اشارہ بس سبابہ کرتے تھے یہ والی اکٹھا کرتے یہ بھی اکٹھا کرتے ان دونوں کو جھوڑ لیتے آپس میں اور پھر اس انگلی سے آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے وروایت بمجرد وضع ابحام بر وسطہ اشارت میں فرمودا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابحام کی انگلی کو وسطہ پر رکھ کے اشارہ فرمایا کرتے تھے اس انگلی پر اس انگلی کو رکھا کرتے تھے یوں کر کے رکھا کرتے تھے پھر آپ اشارہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے یہ روایت جو ہے وہ حضرات مشایخ اکرام رضی اللہ علیہ مجموعین نے امام مسلم سے روایت کی حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے یہ ہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھ لیتے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ لیتے اور پھر اپنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملائے کرتے ہوتے تھے اور پھر آپ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے یہ ایک روایت ہے ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ قبض جمعی اسعاب فرمودہ اشارت میں کردن تمام انگلیاں اکٹھے کرتے پھر آپ اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے اضبع ذی روایت معلوم میشود کہ اشارت بے تحریک سبابہ بوداستا کچھ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مبارک جب اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے تو آپ اپنے سبابے کو حرکت نہیں دیا کرتے ہوتے تھے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ اشارہ جب فرمایا کرتے ہوتے تو حرکت دیا کرتے ہیں بے حرکت والی روایت کو روایت نقل کیا ہوا ہے ابی داود نے نسائی نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اور جو ہیلانی والی روایت ہے وہ تحریک فی روایت ابی داود والدارمی یہ روایت انہوں نے نقل کی ہوئی ہے وعیزن در بعضی روایت واقع شداست کہ اشارت در وقت قرآت تشہد میں فرمودن من غیر تعین ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہاتھ مبار اپنی انگلی کا اشارہ کیا کرتے تھے تشہد میں اشہد اللہ الہ پر نہیں بلکہ متلقی تشہد پر آپ اشارہ فرمایا کرتے تھے اور یہ روایت جو ہے بلا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہوا ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم متلقی قرآت تشہد میں فرمایا کرتے تھے اور کچھ احادیث میں آیا ہے کہ اشارت در وقت تلفظ بکلمہ شہادت بوداستا ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بار ایک اشارہ فرمایا کرتے تھے جب کلمہ شہادت پڑھتے ہوتے تھے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اشارہ تک کرتے تھے وَدَرْبَعَذِ رَوَقَيْتِ مُقَيِّد بَوَقْتِ دُعَا سَ اختْتَاندَا ایک روایت میں تو یہاں تک موجود ہے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تشاہد اور درود کے بعد جو دعا پڑھا کرتے ہوتے تھے اس میں اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے یہ تو وہاں پر اشارہ ہے اس روایت کو جو اشارہ ہے اس کو حضرت امام ترمیزی نے حضرت آسم ابن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت دعا اشارہ فرمایا کرتے ہوتے تھے امام ترمیزی رحمت اللہ تعاہی نے حضرت عاصم ابن کلیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی انگلی کا اشارہ فرمایا کرتے تھے تو حضور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی وقت اشارہ فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اب آپ کو معلوم ہوا کہ اشارے میں کتنی زیادہ اضطراب موجود ہے مجھے بتائیں آپ کون سا عمل حضور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا اس اشارے کے بارے میں آپ اپنائیں گے اگر آپ نے ایک عمل کو اپنایا تو دوسرا عمل چھوٹ گیا اگر آپ نے اکٹھا کر کے اشارہ کیا تو جو احادیث آئی وہیں کلی رکھنے کے وہ چھوڑ دی آپ نے اگر آپ نے اشارہ کرتے وقت اپنے انگلی کو مستقیم رکھا حرکت نہیں کی تو حرکت والی احادیث رہ گئی اگر آپ نے کھلی ہاتھوں سے کہا تو اکٹھے ہاتھوں والی روایت ختم ہو گئی اگر آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور بائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھا تو دوسرے تمام احادیث رہ گئی تو اس لئے ان احادیث میں جو ہے وہ ازدراب ہے وچون علماء حنفیہ در اتیان اشارت ازدراب رواد دیدن فعل زائد در نماز بخلاف قیاس اس بات نہ نہ مودا کہ ببنائے صلات بر سکون وقاراس اچھا اب علماء حنفیہ نے کیا کہا علماء حنفیہ نے جب دیکھا کہ بھئی یہ احادیث میں تو بہت زیادہ ازدراب ہے کیفیت میں بہت زیادہ ازدراب ہے تو انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ نکالا ان نے کہا جس احادیث میں ازدراب ہو آپ اصول احادیث کے علماء سے پوچھئے حنفیہ علماء سے نہیں اصول احادیث کی جن کو احادیث کے علم کے بارے میں پتا ہے ان کی روایت یہ ہے کہ جب احادیث کی کیفیت کسی حدیث کی کیفیت میں کسی فعل کی کیفیت میں ازدراب آ جائے مزترب ہو جائے معلوم نہ ہو تو اسے ترک کرنا اولا ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا اولاد ہے تو پھر اب حضرت امام ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالی اور امام اور مجتہد احناف نے جب دیکھا کہ اس حدیث میں تو بہت اضطراف ہے قیفیت میں کیسے اشارہ کرنا ہے اس میں بہت اضطراف ہے تو انہوں نے ایک اور نقطہ نکالا انہوں نے کہا حضور نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ بنا ہے سکون اور وقار پر اور ایک اور جزیہ بھی ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ توجیح اصابع بجانب قبلہ تاممکن باشت سنت استہو آپ اپنے تمام آزا کو رخ بقبلہ کر لے یہ بھی مسلون ہے سنت کام ہے تو جب ہم اشارہ کرتے ہیں ایک تو ہمیں اشارہ کی قیفیت کا نہیں معلوم احادیث میں کتنی کسرت کے ساتھ ان کی قیفیت ذکر کی گئی ہے تو جب زیادہ قیفیت میں اضطراب ہو تو اس کو چھوڑ دینا بھی افضل ہے پھر دوسرے بات یہ ہے کہ جب ہمیں حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ نماز سکونہ اور وقار کا نام ہے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو ہمارا سکونہ اور وقار تیسری حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنی انگلیاں رخ بجانب بقبلہ کر لے وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا جب ہم نے اکٹھا کیا تو رخ بقبلہ سے ہٹ گئی کما قال علیہ السلام حضور نے تو یہ فرمایا جتنا بھی ممکن ہو آپ اپنی اعزا کو رخ بقبلہ کر لے اب یہ ہوگا اگر گویند کہ کسرت اختلاف وقت مزترب سازد کہ توفیق در بیان روایات ممکن نہ باشد ودر ما نحلو فیہی توفیق ممکن است زیرا کہ توانت بود کہ جمعی روایات را در اوقات مختلف فقرد باشد اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اختلاف اس وقت مزترب ہو جاتے ہیں مسئلہ اس وقت اختلاف میں اور مزترب میں ہو جاتے ہیں کہ جب تمام روایتوں کو اکٹھا کر کے آپ ادا نہ کر سکے ہوں گے اور یہ ممکن ہے آپ زہر کی نماز میں ایسے اشارہ کر لو عشاء کی نماز میں دوسرا اشارہ کر لو فجر کی نماز میں تیسری قسم کا اشارہ کر لو اگلی نماز میں آپ اور طرح کا اشارہ کر لو تو یہ تو دونوں ساری میں اتفاق آ سکتا ہے آپ کر لے آپ مبارک فرماتے ہیں گویم آپ فرماتے ہیں آپ روایتوں کو دیکھو ہر روایت میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر حاکذا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ فرمائے کرتے تھے حضور لفظ کانا آیا ہوا ہے اور کانا جو ہے وہ کل پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی ہمیشہ حضور ایسے اشارہ فرمائے کرتے تھے تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی اتفاق ممکن نہیں ہے کیونکہ جب آپ روایت یہ کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کانا کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ماں سوائے منطقیوں کی بقیہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ لفظ کانا جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کل پر دلالت کرتا ہے کلیہ ہے اور کلیہ جو ہوتا ہے وہ تمام حال میں مشتمل ہوتا ہے مشتمل برتمام احوال ہوتا ہے پھر بھی توفیق آپس میں موافقت راس نہیں آئے اگر آپ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر قضا حضور ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہیں دوسری روایت میں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر قضا حضور ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہیں تو پھر ساری زندگی ایسے اشارہ فرمایا کرتے ہیں اس لئے پھر بھی اتفاق ممکن نہیں ہے اچھا ایک اور بھی کوئی دلیل دے سکتا ہے اگر گوید کہ وآنچہ از امام عظم منقول استا کہ اگر حدیث مخالف قول من بیابید قول مرع ترکنید وربر حدیث عمن نمائد مراد ازان حدیث حدیثی است کہ بحضرت امام نرسید استا فرماتے ہیں آپ خود ہمیں یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر میرے کسی قول کو آپ حدیث کے برخلاف پاؤ گے تو میرے قول کو چھوڑ دے اور حدیث پر عمل کر لے تو اب امام صاحب کا قول حدیث کے مخالف آتا ہے ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑتے ہیں اور حدیث کو لے لیتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں مراد ان احادیث میں سے وہ حدیث ہے جو امام ابو حنیف تک نہیں پہنچے ہوں مجھے بتائیں کہ یہ حدیث امام ابو حنیف تک نہیں پہنچا یہ حدیث امام ابو حنیف تک پہنچا ہے تب ہی اس نے اس میں اجتحاد فرمایا ہوا ہے اگر نہ پہنچتا تو وہ کبھی اس پر انجتہاد نہ فرمایا کرتے ہوتے تھے وہ حدیث جو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں پہنچا اس حدیث کے بارے میں آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے اور یہ جو اشاری کے حدیث ہے یہ حدیث جو ہے یہ معروفہ اند یہ تو بڑے معروف و بشہور حدیث ہے احتبال عدم علم نظر اند اس میں یہ احتبال نہیں ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو اس کے بارے میں علمی نہ ہوا اگر گویند کہ علماء حنیفیہ پر جواز اشارت نہیں اس فتوہ دادان دا اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ کچھ فقہائے حنیفینے بھی تو جواز کی اشارت دی ہوئی ہے کچھ علماء فقہ حنیفینے بھی تو یہ کہا ہوا ہے کہ اشارہ کر لے تو پس بمقتضاء فتوہ متعارضہ بہر طرف کی عمل نمودان مجووز باشاد اگر دو ایک ہی مسلک کے دو فقہاء الگ الگ فتوہ دے تو پھر آپ کے مرضی ہے جس کے فتوے پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ تعالی نے ادم جواز کا فتوہ دیا ہے لیکن کچھ فقہاء نے تو انہی کے مسلک کے فقہاء نے جواز کا فتوہ دیا ہے ہم جواز کے فتوے کے طرف جاتے ہیں فرماتے ہیں اگر ترعارض در جواز وعدم جواز وحل حرمت واقش وط ترجیح جانب عدم جواز راست و جانب حرمت راست فرماتے ہیں اگر کبھی تعارض آئے دو فقہاء کی قول کے درمیان تعارض آ جائے تو اگر تعارض جو ہے وہ جواز اور ناجائز ہونے میں ہو حلال اور حرام میں ہو تو پھر فقہ کا اصول یہ ہے کہ اگر دو قول آ جائے ایک قول یہ ہو کہ یہ جائز ہے دوسرا کہہ ناجائز ہے ایک قول یہ آئے کہ یہ حلال ہے دوسرا کہہ حرام ہے ایک قول یہ آئے کہ یہ جائز ہے دوسرا کہہ ناجائز ہے تو پھر کیا ہو ترجیح جانبِ عدمِ جواز راس و جانبِ حرمت راہ پھر ہم ترجیح دیں گے غیر جائز کی طرف اور حرمت والی کی طرف دو چیزوں کے بارے میں دو متضاد فتاوی آ جائیں ایک کہیں حلال ہے ایک فقیقِ حرام ہے اگر متفقن علیہِ حلال اور حرام نہ ہو تو پھر ہم ترجیح دیں گے جانبِ عدم کے لیے ناجائز کی طرف ہم ترجیح دیں گے یہ فقہ کے اصول ہے تو اسی لئے امام ابو خنیف رحمہ اللہ الباری آپ مبارک نے یہ اشارہ بس سبابہ کا منع فرمایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلک فقہ احناف کے دوران یہ اشارہ بس سبابہ جو ہے یہ کراہیت رکھتا ہے اسے نہ کی جائے میری اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس سے پہلے جو کلپ اپلوڈ ہوگا اسے آپ ضرور دیکھیں کہ مقلد کون ہوتا ہے اور مقلد اپنی رائے کے مطابق جو ہے وہ فتوہ نہیں دے سکتا وہ اپنی امام کی قول کے تابع ہوگا ابتدام ی جائے